اسلام علیکم آئی ہو با بلکو خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم یہاں بے الفتح سٹور آئے ہیں ہمیں کچھ شاپنگ کرنی تھی کچھ گپٹ لینے تھے اور کچھ کچھ کیچن سے ریلیٹڈ سٹف تو ہم نے سوچا کہ چلو الفتح چلتے ہیں کیونکہ یہ کافی بڑا سٹور ہے یہ ایم ایم آلم پہ جو سٹور ہے وہاں پہ ہم آئے ہیں تو ہمارے گھر کے قریب بھی ہے ویسے تو الفتح اور ہم لوگ وہاں پہ گئے بھی ہیں لیکن ماں سے ہم نے بس گروسری وغیرہ کی تھی اور زیادہ کچھ ہم نے دیکھا نہیں تھا بسے وہ بھی کافی بڑا ہے اور وہاں بھی کافی چیزیں مل جاتی ہیں گھر کی لیکن یہ کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہاں پہ سونا کہ یہ بڑا سا ہے تو ہم نے سوچا چلو یہاں پہ آتے ہیں سٹور پہ تو یہاں پہ ماشاءاللہ کافی زیادہ کروپری تھی اور مطلب ہر طرح کی چیزیں تھی یہاں پہ تو ہم نے سوچا کہ چلو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اور واقعی بہت ہی خوبصورت کروپری تھی یہاں پہ اور مجھے تو مطلب یہ چیزیں تو نہیں چاہیئے تھی دینر سیٹ یا ٹی سٹ اس ساتھ تو نہیں چاہیئے تھا لیکن یہ کہ کچھ اور چیزیں مجھے چاہیئے تھیں تو میں نے سوچا کہ چلو میں ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیتی ہوں اور میں جب بھی پاکستان آتی ہوں نا میں جب یہ کٹلری سیٹ دیکھتی ہوں مطلب دینر سیٹ اور بہت ہی مطلب خوبصورت ہوتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں لے لوں لیکن پھر میں نہیں لے سکتی کیونکہ لے کے جانا بہت مشکل ہے تو خیر جو بھی ہم نے شاپنگ کرنی تھی یہاں سے ہم نے کی اور اس کے علاوہ یہاں سے پھر ہم نے کچھ ووچ وغیرہ دیکھی یہاں پہ پرفیومز تھے ووچ تھی اور مطلب کافی کچھ تھا تو خیر مطلب وہ ہمیں بس ٹائم بھی بہت کم تھا نا ہم لوگ کیونکہ گھر سے ہی لیٹ چلے تھے تو خیر یہاں سے پھر جو بھی تھا ہم نے یہاں سے پرفیومز وغیرہ کچھ لیے کچھ اور چیزیں جو ہمیں چاہیے تھیں گھر کی مطلب ٹیبل میٹس وغیرہ اور یہ وہ کافی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹی سی کیونکہ کچھ گیسٹ آ رہے تھے خاص قسم کے تو اس وجہ سے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے تھیں تو خیر سب کچھ تو نہیں لیکن پھر بھی کافی چیزیں ہمیں یہاں سے ملنی تھی تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ چلو یہاں سے بیٹھ کروا لیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں پر ہی ایک شاپ ہے اندر ہی مطلب تو سائٹ پہ وہ لوگ جو گفٹ وغیرہ ریپ کرتے ہیں سارا کچھ تو ہمیں ایک باسکٹ بھی چاہیے تھے لیکن باسکٹ جو تھی وہ بہت بڑی بڑی سی تھی اور بہت ہی فینسی تو اتنی فینسی تو ہمیں نہیں چاہیے تھی بارال یہ تھا کہ چلو شکر ہے کہ ہمارا کام ہو گیا ہمیں اس کے لیے پیکنگ کے لیے سپیشل ہمیں افظائر ہے پھر اگر ہم گھر میں کرتے ہیں اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے اور ٹائم نہیں تھا ہمارے بس نا کیونکہ ہمیں واپس کینیڈا جانے کی بھی پوری پیکنگ کرنی تھی اور بہت ہی کھلا رہا تھا اور پر سے گیسٹ آ رہے تھے تو وہ بس وہ کہتے ہیں نا ٹائم کم اور مقابلہ سخت تو وہ بلا حساب تھا ہمارا تو خیر ویسے ہم لوگ تھک بھی بہت زیادہ گئے تھے اور یہ کہ لیٹ تو خیر ہوئی گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ اب باقی جو کامیں جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ پھر اب نیکس دے دیکھیں گے تو فیلحال ہم کھانا کھالیں تو قریب اربن کچن تھا تو ہم نے سوچا کہ چلو وہیں جلتے ہیں تو وہ بچوں نے بس وہیں پہ سرچ کیا فٹا فٹ ہم نے کہا چلو وہیں پہ کھا لیتے ہیں تو خیر یہاں پہ آکے یہ پینہ کھولاڈا وغیرہ ہم نے آرڈر کیا اس کے علاوہ پھر کھانے کا جو آرڈر تھا وہ ہم نے دیا ان کو تو ظاہر ہے کھانے کے آرڈر میں ریڈی ہونے میں ٹائم تو لگتا ہی ہے تو بہت ہی زیادہ میں تو بہت زیادہ ٹائٹ ہو چکی تھی اور جو ٹینشن مجھے ہو رہی تھی نا کہ اب اتنی چیزیں رہتی ہیں لینے والی نیکس ٹی بھی جانا پڑے گا اور اوپر سے ہماری کرنڈر جانے کی تیاری تو وہ مجھے بہت ہی زیادہ مطلب وہ ٹینشن ہو رہی تھی خیر تو جی یہ کھانا ہم نے مگوایا اور بچوں نے پاسٹاز اور اپنے صاحب سے جو بھی مگوایا تو اچھا تھا بیسے سب کچھ ہی اور میں نے تو تھالی مگوای تھی ایک اور وہ بھی مجھے کافی اچھی لگی مطلب رائس تو چلیں اچھے ہوتے ہیں میں نے اسی لئے مگوای لیتی ہوں کہ چلو کچھ اور اچھا لگے نہ لگے رائس تو بندہ کھائی لیتا ہے تو اس کے لئے چکن تھا اور ساگ وغیرہ تھا پتہ نہیں کون سا چکن تھا بیاد نہیں ہے ٹائم ہو گیا تو خیر مطلب کھانا اچھا تھا مطلب انجوائی کیا ہم نے کھانا اور یہ جگہ بھی اچھی لگی مطلب یہ جو اربن کیچین ہے فرس ٹائم آئی تھے ہم لوگ لیکن یہ کہ مجھے اچھا لگا باہر بھی ان کے بیٹنے کی جگہ ہے اگر موسم اچھا ہو تو باہر بیٹھا جا سکتا ہے موسم ٹھیک تھا مطلب گرمی تو تھی لیکن ٹھیک تھا موسم اور یہ جب ہم باہر نکلے ہیں تو یہ ٹیم ہوتنز بھی سائٹ پہ قریب ہی تھا لیکن ہم لوگ رکے نہیں ہیں وہاں پہ حالانکہ جب بھی ہم جاتے ہیں گل برگ وغیرہ تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیم ہوتنز جائیں گے لیکن یہ کہ پھر ہم لوگ وہی بات کے لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ نہیں جاتے تو خیر ہمارا باقی کام رہتا تھا تو یہ تھا کہ نیکس دے ہم جائیں گے اور یہ بھی تھا کہ لیٹ ہو گئے تھا ہم نے کہا فٹا فٹن گھر پہنچے کیونکہ آلریڈی لیٹ ہو چکے تھے اور پھر نیکس دے بھی ہمیں بزار جانا تھا اور بہت ہی مطلب ہیکٹیک قسم کا ہمارا سکیجول تھا تو یہ مطلب عید کے بعد کی ویڈیو ہے عیدالعظہ کے بعد کی تو نیکس دے ہم لوگ بزار گئے اور مطلب پہلے ہی تھکے ہوئے تھے پھر مجھے یہ تھا کہ جہاں سے کچھ بھی ملتا ہے ہم لے لیتے ہیں تو پہلے تھا کہ مال جائیں گے پھر میں نے کہا نہیں مال نہیں جاتے ہم لوگ کسی بازار میں جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لیڈیز کچھ کپڑے لینے تھے سور پر غیرہ اور کچھ جنٹس لینے تھے تو جو میں نے فرس شاپ دیکھی میں نے وہی سے میں نے لے لیے اس کے علاوہ میں نے دیکھی تھی ایک دو شاپ لیکن یہ کہ پھر میں نے سوچا کہ جو فرس شاپ پہ میں نے دیکھا میں وہی لے لیتی ہوں پھر ہمیں کچھ جنٹس سوٹ لینے تھے اور مطلب ویسے تو مجھے جہاں سے بھی کوئی اچھی چیز ملے میں لے لیتی ہوں کوئی اتنا زیادہ مجھے نہیں ہو لیکن بارہ میں نے جہاں سے لیڈی سوٹ لیا میں نے ان سے پوچھا کہ جنٹس کا کون سا اچھا برینڈ ہے تو انہوں نے بتایا کہ پاشا اچھا برینڈ ہے کافی اچھا برینڈ ہے تو پھر ہم لوگ وہاں پہ قریبی راجہ صاحب تھا وہاں پہ یہ ان کی شاپ تھی تو ہم لوگ وہاں چلے گئے تو ہم نے پھر وہاں سے جنٹس سوٹ لے لیے اور وہ جو اتنا خونہ تھا نا اس سے ہم بچ گئے تو یہ کچھ پرفیوم وغیرہ رہتے تھے کچھ پیک کروانے والے وہاں ہم نے پیک کروائے اور پھر وہاں سے راجہ صاحب سے ہم نے کچھ تھوڑی پہ دروسٹری وغیرہ کی شاپنگ تھی وہ کی اور مطلب جو گھر کی سوری چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہم نے لی اور جو ساتھ ساتھ ہماری اپنی شاپنگ تھی یعنی جو بچوں کے کپڑے تھے یا کہیں گرنڈا جو لے کے جانے والے گفت وغیرہ تھے یا کچھ چیزیں جو بھی تھی وہ بھی ہم لوگ لیتے رہے تو یہاں پہ سرویس کی شاپ پہ ہم لوگ آگئے اور وہی سے ہم نے شوز وغیرہ لیے مطلب بچوں کے بھی جو گفت کرنے تھی چیزیں یا بچوں کے بیٹوں کے لیے کچھ مطلب بیلٹس وغیرہ تھی کوئی والٹ وغیرہ اس کے علاوہ کوئی ٹریول بیک اور اسٹا کے چیزیں تھی تو مجھے جو بھی مطلب وہاں پہ نظر آئے میں نے سوچا کہ بس ایک ہی شاپ پہ اپنا کام ختم کریں تو خیر ہمارے پاس بہت زیادہ سمان ہو گیا تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہی پہ رکھ دیں ہم نے زیادہ شوز وہی سے دیئے تھے تو خیر اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں پریزے آئے تھے مجھے اپنا سوٹ ایک لینا تھا تو ان کے ویسے اچھی ہوتے ہیں کافی لیکن کچھ ایمبرائیڈی ٹائپ ہوتا ہے تو وہ مجھے چھٹتے ہیں مطلب سمر میں مجھے وہ اتنا اچھے نہیں لگتے لیکن خیر میں نے یہاں سے پھر یہ لان کا ایک سوٹ لیا تھا اس میں تھوڑا سا ایسے گولڈن سا کچھ تھا مطلب ایمبرائیڈری لیکن بہت لائٹ سی اس کے ساتھ شفون کا رپٹہ تھا اور ٹراؤزر تھا اور یہ سوٹ میں نے جا کے فٹا فٹ ٹیلر کو بھی دینا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ آج یہ کام ختم ہو جائے اور یہ ایک کافتان ٹائپ تھا مطلب ریس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں تو یہ بہت مجھے اچھا لگا تھا یہ لائم لائٹ پہ ہم لوگ گئے تھے تو وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں لی تھی مطلب کچھ انسٹیچ کپڑے لیے تھے کچھ سٹیچ لیے تھے تو بیٹی کو میں کہہ رہی تھے میں نے کہا جو تمہیں کچھ اچھا لگ رہا ہے تو تم دیکھ لو نا تو خیر وہ دیکھ رہی تھی اور میں بھی دیکھتا رہی تھی میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں کچھ گفٹ بھی لینے تھے مطلب کسی کو دینے کے لیے سوٹ وغیرہ اور جو بھی مطلب تھا ہمیں یہ تھا کہ ہمارے بس ایک دو دن جو بھی ہیں بس اس میں ہم لوگ جو بھی لے سکتے ہیں بہت ہی مشکل کام ہو گیا تھا کہ ہم لوگ کے پاس ٹائم بھی کم تھا اور ہماری پوری پیکنگ رہتی تھی اوپر سے گیسٹ آ رہے تھے اوپر سے شاپنگ کرنی ہے یعنی بہت ہی مشکل کام تھا تو خیر بیٹی سے میں نے کہا تھا کہ تم اپنے لیے تو کوئی سوٹ دیکھ لو اگر تمہیں کوئی پسند آج ہے ریڈی میٹ تو اچھی بات ہے تو ورنہ پھر ٹیلر سے سلوانہ والا کام وہ تو ذرا ہو جاتا ہے مشکل سی تو وہ دیتا ہے عام طور پر اگر جلدی ہو تو وہ جلدی سی دیتا ہے تو یہ تھا کہ لیتے بھی رہے ہیں بچوں کے سوٹ تو ریڈی میٹ مل جاتے ہیں وہ اتنے زیادہ پہلے اس نے پہنے بھی نہیں تھے تو اس کا اتنا موڈ بھی نہیں تھا کہتی ہے میرے پاس تو مجھے یہ تھا کہ چلو اب اس کے لیے کوئی نیا سوٹ میں لے لوں تو فینسی سوٹ کوئی بھی نہیں لیا تھا نا اتنا خاص تو میں نے کہا تم دیکھ لو تو وہ دیکھ رہی تھی خیر اور یہ کچھ انسٹیچ تھے وہ بھی مجھے اچھے لگے اور بلکہ بیٹی کو زیادہ اچھے لگے تو مطلب وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے لیکن اپنے لیے نہیں ویسی وہ کہہ رہی تھی تو خیر وہ مجھے بھی کچھ اچھے لگ رہے تھے تو میں نے وہ لے لیے تو یہ مطلب سلوانے کا تو مجھے پتا تھا کہ اب سلیں گے نہیں اور مطلب ٹائم ہی نہیں تھا بالکل بھی تو اس وجہ سے میں نے سوچا چلو لے لیتے ہیں بعد میں سے ہی نا تو یہ میری بیٹی نے سوٹ ایک پسند کیا تھا اپنے لیے یہ سلکہ سوٹ ہے اور کلر بہت ہی پیارا تھا ایکچھلو اس کو کلر بہت اچھا لگا تھا اور اس پہ یہ سیکونس ورک تھا تو کافی خوبصورت لگ رہا تھا اور اس نے کوئی فینسی سوٹ لیا بھی نہیں تھا تو میں نے کہا ہاں یہ اچھا سوٹ ہے تو ٹھیک ہے تمہیں پسند ہے تو لے لو تو اس کے تو بٹا نہیں تھا ویسے یہ مطلب ٹراؤزر تھا اور شرٹ تھی لیکن کافی پیارا سوٹ تھا یہ تو بارال یہاں سے ہم نے یہ باقی سوٹ وغیرہ لیے اور کچھ اور جو بھی شاپنگ ہمیں کرنی تھی تو اتنا سامان تھا مطلب پھر واپسی پہ ہم نے وہیں پیج ہو جہاں سے ہم نے شوز لیے تھے وہ سامان پکڑا تو وہ پکڑ کے چلنا بہت ہی مشکل تھا یعنی کہ اتنا سامان اٹھا کے اب اس طرح چل کے شاپنگ نہیں کر سکتے اوپر سے میرا نیو اتنا پین کر رہا تھا اور بہت ہی مشکل ہو رہا تھا میرے لیے تو خیر ہم نے سوچا کہ چلو فی الحال تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے مطلب ابھی بھی رہ گیا تھا ہمارا کافی کام لیکن میں نے سوچا کہ جو ہے تو ہے تو باقی پھر دیکھیں گے تو خیر سارا سامان وغیرہ اٹھا کے ہم لوگ یہاں میکڈانلز آ کے بیٹھے تھے ہم نے کہا جو لوگ تھوڑا کچھ کھا لیتے ہیں تو اگر اپنی گاڑی ہونا تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سامان یعنی شاپنگ کی ہے سامان وہاں رکھیں اور بھی دوبارہ سے تو ہم لوگ اکتوبر پہ زیادہ تر جاتے تھے تو اس وقت سے بہت مشکل ہو رہی تھی اکثر ایسی ہوتا ہے کہ اگر ہمیں زیادہ کام ہو زیادہ جگہوں پہ جانا ہوں تو ہم مامو کے ساتھ جاتے ہیں لیکن مامو ایت کے بعد وہیں پہ تھے سرگودہ میں اور وہاں سے انہوں نے شادی پہ جانا تھا تو نیکسٹ دے انہوں نے آنا تھا تو ہم نے سوچا تھا کہ چلو جب مامو آئیں گے باقی کام مامو کے ساتھ کر لیں گے اور یہ ان دنوں بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئی تھی تو یہ سائٹ کی جو روڈ ہے نا وہاں پہ پانی کھڑا کافی زیادہ تو ابھی تو خیر کم ہو گیا یہ اور یہاں تو پھر بھی کچھ کام تھا لیکن جیسے بہت ساری روڈ پہ بہت زیادہ پانی تھا اور گاڑیاں وارڈیاں ڈوبی ہوئی تھی جیسے بلکل برسات ہوتی ہے نا جیسے جولائی اگست میں ہوتی ہے بارشیں ان دنوں اس طرح کی بارشیں ہوئی تھی تو یہ ان دنوں کی ویڈیو ہے یعنی کہ عید الازحہ کے بعد کی ویڈیو ہے یہ تو میں وہی حسبی معمول ذرا لیٹ ہی اپلوڈ کرتی ہوں کیونکہ میں بیزی ہوگی تھی بہت زیادہ کیونکہ میں بتایا نا کہ ایک تو ہمارے مطلب عید کے بعد جب گیسٹ آ رہے تھے تو اس وجہ سے بھی میں بہت بیزی تھی پھر اس کے بعد ہمیں واپس کینیڈا آنا تھا تو وہ ہماری پوری پیکنگ رہتی تھی ظاہر ہے اتنا ٹائم ہم لوگ یہاں پہ رہے ہیں تقریباً سات مہینے تو ہمارا کافی سامان تھا یعنی اپنا سامان جو پہلے ہم لے کے آئے تھے پھر یہاں رہے ہیں یہاں بھی شاپنگ وغیرہ کی یہ وہ اور پھر گھر میں جو اب رہتے ہیں تو بڑا مطلب چیزیں ہوتی ہیں سمیٹھنے والی صرف یہ نہیں کہ ہمیں لے کے جانا تھا ہمیں یہاں بھی جو چیزیں تھی وہ بھی سمیٹھ کے جانی تھی اور ابھی بہت زیادہ مطلب سامان ہمارا جو تھا وہ میرا مطلب یہاں پہ تھا جو مجھے چھوڑ کے جانا بڑنا تھا تو وہ سب کچھ سمیٹھ کے جانا تھا تو یہ کھلا رہا تھا بہت ہی زیادہ تو ابھی تو بہت سامان جو ہمارا سٹور پہ پڑھا ہوا تھا اسی طرح اور میں جو شاپنگ وغیرہ بھی کرتی رہی ہوں تو وہ میں نے سوچا تھا میں ویڈیو بناوں گی لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملا اور ٹائم بھی شاید مل جاتا لیکن میں بس کبھی ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں کبھی میری طبیعت ٹھیک نہیں کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ تو خیر یہ میری ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو میں باقی نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی دعاوں میں یاد دکھیں خوش رہیں اللہ حافظ